آٹھوہ باب مدیانیوں کی آخری شکست اور افرائیم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تُو نے ہم سے یہ سلو کیوں کیا کہ جب تُو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا اس نے ان سے کہا میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے کیا افرائیم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابی اذر کی فصل سے بہتر نہیں ہے خدا نے مدیان کے سردار اُریب اور زعیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا پس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا ہوں جب اس نے یہ کہا تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا تب جدون اور اس کے ساتھ کے تین سو آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے یردن پر آ کر پار اُترے تب اس نے سکاعت کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیروں ہیں روٹی کے گرتے دو کیونکہ یہ تھک گئے ہیں اور میں مدیان کے دونوں بادشاہ ہوں زبا اور زلمنہ کا پیچھا کر رہا ہوں سکاعت کے سرداروں نے کہا کیا زبا اور زلمنہ کے ہاتھ اب تیرے قبضے میں آ گئے ہیں جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دے جدون نے کہا جب خداون زبا اور زلمنہ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور صدا گلاب کے کانٹوں سے نچھواؤں گا پھر وہاں سے وہ فنویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی اور فنویل کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاعتیوں نے دیا تھا سو اس نے فنویل کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا اور زبا اور زلمنہ اپنے قریباً پندرہ ہزار آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے کیونکہ فقط اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے اس لیے کہ ایک لاکھ بیس ہزار شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے سو جدون ان لوگوں کی راستے سے جو ننج اور یقبہہ کے مشرق کی طرف دیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا کیونکہ وہ لشکر بے فکر پڑا تھا اور زبا اور زلمنہ بھاگے اور اس نے ان کا پیچھا کرکے ان دونوں مدیانی بادشاہوں زبا اور زلمنہ کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا اور یواز کا بیٹا جدون ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا اور اس نے سکاتھیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا سو اس نے اسے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں ستتر تھے تب وہ سکاتھیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زبا اور زلمنہ کو دیکھ لو جن کی بابت تم نے تنزن مجھ سے کہا تھا کیا زبا اور زلمنہ کے ہاتھ تیرے قبضے میں آ گئے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور ببول اور صدا گلاب کے کانٹی لے کر ان سے سکاتھیوں کی تعدیب کی اور اس نے فنویل کا برج ڈھا کر اس شہر کے لوگوں کو قتل کیا پھر اس نے زبا اور زلمنہ سے کہا کہ وہ لوگ جن کو تم نے تبور میں قتل کیا کیسے تھے انہوں نے جواب دیا جیسا تو ہے ویسے ہی وہ تھے ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا تب اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی میری ماں کے بیٹے تھے سو خداوند کی حیات کی قسم اگر تم ان کو جیتا چھوڑتے تو میں بھی تم کو نہ مارتا پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے یہ تر کو حکم کیا کہ اٹھ ان کو قتل کر پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی کیونکہ اسے ڈر لگا اس لیے کہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا تب زبا اور زلمنہ نے کہا تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے سو جدون نے اٹھ کر زبا اور زلمنہ کو قتل کیا اور ان کی اونٹوں کے گلے کے چندنہار لے لیے تب بنی اسرائیل نے جدون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی کیونکہ تُو نے ہم کو میدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا تب جدون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا بلکہ خداون ہی تم پر حکومت کرے گا اور جدون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے یہ لوگ اسماعیلی تھے اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھی انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے پس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دی سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھی وزن میں ایک ہزار سات سو مسکال تھی علاوہ ان چندنہاروں اور جھمکوں اور میدیانی بادشاہوں کی ارغوانی پوشاک کے جو وہ پہنے تھے اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھی اور جدون نے ان سے ایک افود بنوایا اور اسے اپنی شہر افرا میں رکھا اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے اور وہ جدون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندہ ٹھہرا یوں میدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا اور جدون کے دنوں میں چالیس برس تک اس ملک میں امن رہا جدون کی وفات اور یواز کا بیٹا یربال جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا اور جدون کے ستر بیٹے تھے جو اسی کے سلب سے پیدا ہوئے تھے کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھی اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام ابھی ملک رکھا اور یواز کے بیٹے جدون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی اور ابھی عزریوں کے افرا میں اپنے باپ یواز کی قبر میں دفن ہوا اور جدون کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بالیم کی پیروی میں زنہ کاری کرنے لگے اور بال بریت کو اپنا معبود بنا لیا اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی یاد نہ رکھا اور نہ وہ یربال یعنی جدون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی مہر سے پیش آئے